صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان کے 29 میں چیف جسٹس بن گئے صدر عارف علوی نے سر پہ ہوئی پروکار تقریب میں جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان کا حلف لیا تقریب میں نے گرام وزیر اعظم منوار اللہ کاکر کابینا رکھی ان سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹسز جج صاحبان آمی چیف جنرل آسم مہیر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی جسٹس قاضی فائزی صاحب پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس تک چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر فائز رہیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے حلف برداری کے آغاز سے قبل اہلیہ سیرینہ عیسی کو بلایا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا سیرینہ عیسی حلف برداری مکمل ہونے تک ان کے ساتھ موجود رہی حلف لینے والے صدر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسی کے خلاف آمدن سے زائد اساسم کا ریفرنس بھیجا تھا چار سال قبل صدر نے قاضی فائز عیسی کے خلاف آرٹیکل دو سو نو کے تحت جو ریفرنس بھیجا تھا اس میں سیرینہ عیسی کو بھی انکوائریز میں پیش ہونا پڑا تھا قاضی فائز عیسی کے چیف جسٹس اوف پاکستان بننے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کل سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں پندرہ رکنی فل کورٹ کیس کی سمات کرے گا سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ نے پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ پر حکمیں امتناہ دیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت عوامی اہمیت کے مقدمات میں بینچوں کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس کی بجائے تین سینئر ججز کو دیا گیا تھا قاضی فائز عیسی نے کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کرتی وہ اس نوعیت کے کسی کیس میں بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے پانچ ستمبر دو ہزار چودہ کو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اچھانے والے جسٹس قاضی فائز عیسی نے میمو گیٹ کمیشن سانیہ ایک کوئیچہ انکوائری کمیشن آرٹکل ایک سو چراسی تین کی تجدید اور فیض آباد دھرنا سمیت کئی اہم فیصلے دیئے انہوں نے اکیسنی آئینی تنمیم کے کیس میں اقلیتی رائے میں فوجی عدالتوں کی مخالفت بھی کی مئی دوہزار انیس میں احساسوں کی میسٹ ٹیکلیریشن کے الزام میں ان کے خلاف صدر مملکت ڈاکٹر عارف الگی نے سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس ظاہر کیا تاریخ میں پہلی بار حاضر سروس جج نے اپنے ساتھی ججز کے سامنے کھلی عدالت میں ریفرنس کا دفاع کیا اور ریفرنس خارج ہو گیا سابق وزیراعظم شہباز شریف کی جسٹس قاضی فائزیسا کو چیف جسٹس پاکستان کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات کہا کہ امید ہے عدل کے اہوانوں میں عدل کی روایات کا ڈنکہ بجے گا مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے کارکنان سے خطاب میں امید ظاہر کی کہ آج سے عدل کے اہوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی نواز شریف اور ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارندوں کی نائن سافیوں سے نجات ملے گی اللہ نے ہر بار نواز شریف کو پلس کیا مائنس کرنے کی کوشش ہر بار مائنس ہو گئی نواز شریف کے بغز میں عوام کو سزا دی گئی مسلم لیگ نون سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کا سفر لے کر جائے گی حمزہ شہباز بولے عوام نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بنا رہے اپنی خوشحالی کو یقینی بنا رہے ہیں نواز شریف کو ہمیشہ بہرانوں میں حکومت ملی اور انہوں نے ہمیشہ ملک کو بہرانوں سے نکالا ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا وکیل سردار عبدالعزاق نے تصدیق کر دی کہا سادہ لباس افراد شیخ رشید کے دو بھچیجیوں کو بھی ساتھ لے گئے گرفتاری کے بعد شیخ رشید کو کہاں لے جایا گیا ہے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ کو ہاؤسن سیسائیٹی کے لیز گھر سے گرفتار کیا گیا وکیرائے پر لیا گیا تھا تحریک انصاف کے صدر کرپشن کیس میں رہا ہونے کے باوجود لاہور سے اڈیالا جیل راولپنڈی روانہ کر دیے گئے لاہور کی مقامی عدالت نے پرویز الہی کو لاہور ماسٹر پلین میں مبینہ بے زابکیوں کے مقدمے سے ڈسچارج کیا رہا کرنے کا حکم دے دیا لیکن پولیس پرویز الہی کو لے کر راولپنڈی روانہ ہو گئی پولیس ذرائع کے مطابق پرویز الہی کو اڈیالا جیل سے گرفتار کیا گیا تھا اس لیے انہیں دوبارہ وہاں بھیجا جا رہا ہے جیڈیشل کامپلیکس اسلام باگ توڑ پھور کیس میں پرویز الہی کو دو روز پہلے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے زماعت پر رہا کر دیا تھا لیکن ان کے مچل کے جمع نہیں کرائے گئے تھے اب کل جمع کرائے جائیں گے پنجاب میں بجلی شوروں کے خلاف کار روائی گیارویں روز بھی جاری لاہور میں بجلی شوری میں ملوث دس انڈسٹریل چارزرائی بہتر کمیشل چھ سو انہتر ڈومیسٹک سمیت سات سو پچپن غیر قانونی کنیکشنز پکڑے گئے دو سو بائیس مقدمات درج چون تیس ملزمان گرفتار غیر قانونی کنیکشن منقطع چالیس کروڑ چورانوے لاکھ بہاون ہزار کے جرمانے فیصل عباد کے آٹھ ازلام کار روائی کے دوران مزید ایک سو چار بجلی شور گرفتار ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے کے جرمانے آئد جنوبی پنجاب میں نوروز کے دوران چار ہزار سات سو اکتالیس بجلی شوروں پر اٹھارہ کروڑ سولہ لاکھ روپے کے جرمانے آئد کیے گئے ایک ہزار نو سو تینٹس مقدمات درج بجلی چوری میں ملوز چونسٹھ افراد گرفتار پی آئی اے کا بین الاقوامی شیڈیول مکمل بحال اندرون ملک متاثر آج بھی پی آئی اے کی آٹھ پروازے منسوخ بارہ تاخیر کا شکار ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ تیاروں کو ایندھن کی بروقت سپلائے سے آپریشن معمول پر آ گیا ہے گزشتہ چند دن مالی بہران کے پیشن رزر فلائٹ آپریشن متاثر ہوا جو اب معمول پر آ گیا ہے نگران خیبر پختونغا حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو بی آرٹی کے لیے ایک عرب روپے دینے سے انکار کر دیا محکمہ ٹرانسپورٹ نے بی آرٹی کے لیے محکمہ خزانت سے ایک عرب روپے مانگے تھے نگران صوبائی وزیر خزانہ احمد رسول بنگش کا کہنا ہے کہ صوبہ مالی بشکلات کا شکار ہے بی آرٹی کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کو فنڈز نہیں دے سکتے محکمہ خزانہ نے سال 2022 کیس میں بھی آرٹی کے لیے چھاسٹ کروڑ چوبیس لاکھ روپے جاری کیے تھے جو استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لابس ہو گئے رانی پور میں گھر میں کام کاج کرنے والی بچی فاطمہ کی ہلاکت کی تحقیقات تفتیشی افسر ایک بار پھر تبدیل ڈی ایس پی عبدالقدوس کو نیا تفتیشی افسر مقرر کر دیا گیا گزشتہ روز ڈی ایس پی صفیولہ سولنگی کو رانی پور کیس کا تفتیشی افسر تینات کیا گیا تھا گزشتہ سمارٹ پر عدالت نے تفتیشی افسر بچل قاضی پر عدم اتمنان کیا 12 ستمبر کو سندھ کے نگرام وزیر قانون عمر سومروں نے بھی کیس کی تحقیقات پر سنگین تحفظہ ظاہر کیے تھے ان کا کہنا تھا کہ پولیس اب تک ملزمان کا موبائل فان انلوک نہیں کر سکی ایک بچی جس کے سر سے پاؤں تک جنسی زادتی کے نشانات تھے ڈاکٹر نے اسے پیٹ کا معمولی مسئلہ بتایا مہک میں صحت کے افسران سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے دیپال پور میں گزشتہ روز اقوہ کاروں سے بازیاب ہونے والی طالبہ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا طالبہ نے بتایا کہ ملزمان نے اقوہ کرنے کے بعد ایک کمرے میں بند رکھا والد اور بھائیوں کی نام پوچھتے رہے اگلے دنوں کارا چھوڑ کر چلے گئے طالبہ کی اقوہ کا واقعہ دو روز قبل پیش آیا تھا کل سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی تھی طالبہ گزشتہ روز بازیاب ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچی تھی کراچی کے علاقے دیفینس سے دو روز پہلے لاپتہ ہونے والی تیرہ سالہ لڑکی بازیاب ایک ملزم گرفتار پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا گیا لڑکی کو والدین کے حوالے کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے لڑکی دیفینس پیس ٹو میں گھر میں کام کرتی تھی سوات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تحریک طالبان سوات کا سابقہ کمانڈر نیک محمد عرف نیکہو عرف عمر مارا گیا حلاق دہشتگرد خواتین کو کوڑے مارنے والے گروپ کا لیڈر اور ٹی ٹی پی سوات کے سربراہ مولا فضلاللہ کا قریبی ساتھی تھا دہشتگرد سوات میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگرد کانا سرگری میں بھی ملوث رہا نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر پانچ روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے بائیس ستمبر کوہ قوام متحدہ جنرل اسمبری کے اٹھتر میں اجلاس سے خطاب کریں گے سائیڈ لائنز پر ہم ملاقاتیں کریں گے موسمیاتی تبدیلی پر منقید ہونے واری کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے نگرام وزیراعظم انجاب محسن نقیقہ وفت کے ہمراہ دورے چین پانچ روزہ سرکاری دورے میں بزنس کمیونٹی سرمایہ کارک کامپنیوں کے اعلی حکام اور سنتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے ذرات آئی ٹی اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے چینی حکام سے گفتگو ہو گی نگرام وزیراعظم انجاب کے عزاز میں بیجنگ میں پاکستانی سفیر کا عشائیہ وزیراعظم انجاب نے کہا آگے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر پنجاب میں ترقیقہ حدف حافظ کرنے کے لیے کوش آنے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں نئی تقررینیاں ڈسٹرکٹ انسیشن جج اکارا جزیلا اسلام نئی ریجسٹرار سپریم کورٹ تائنات ڈاکٹر مشتاق احمد جسٹس قاضی فائزیسہ کے سیکیٹری مقرر عبدالصادق نئے چیف جسٹس اور پاکستان کے چیف آسراف تائنات کر دیے گئے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے اپنی اہلیہ کو بھی حلب ذرداری میں اپنے ساتھ کھڑے ہونے کو کہا دیکھ کر خوشی ہوئی پیبلز پارٹی کے رہنماز شہری رحمان کا خیر مقدم کہا یہ اقدام خواتین شراکتداری برابری کے حوالے سے ایک اہم پیغام ہے اسپیک اور راجہ پرویز شرف کی جسٹس قاضی فائزیسہ کو جیف جسٹس پاکستان کا اہدہ سنبھال لے پر مبارک بات کہا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ قابل اور سینئر قانون دان سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم جیڈیشل کاؤنسل اور ججز تقروری کے لیے قائم جیڈیشل کامیشن کے ممبران میں تبدیلی جسٹس اجازال احسن سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے رکن بن گئے جسٹس سردار تارک پہلے ہی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہے چیف جسٹس او پاکستان اور دو سینئر ترین ججز سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہوتے ہیں ججز تقروری کے لیے قائم جیڈیشل کامیشن میں جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا گیا جیڈیشل کامیشن کے سربراہ چیف جسٹس او پاکستان ہوتے ہیں چار سینئر ججز کامیشن کے رکن ہوتے ہیں جسٹس سردار تارک جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منصور پہلے ہی جیڈیشل کامیشن کا حصہ ہے جسٹس ریٹائیڈ عمرتہ بندیال کے بطور چیف جسٹس ایک سال چھے ماہ کے دوران سپریم کورٹ میں اہم سیاسی اور آئینی مقدمات کے فیصلے ہوئے دوہزار اٹھارہ کے بعد سپریم کورٹ میں دوبارہ جیڈیشل ایکٹیوزم کی گون شنائی دی سپریم کورٹ کے ججز میں تفریق کھل کر سامنے آئی سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائزیسہ کو بیشتر اہم مقدمات میں بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا تحریک کے ادم اعتماد کے ذریعے وفاقی حکومت فارغ ہونے کے بعد جب صدر نے قومی اسیملی توڑی تو سپریم کورٹ نے اسیملی کو بحال کر دیا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا گیا جسٹس پندیال کے دور میں پنجاب میں چودہ مائی کو عام انتخابات کرانے کے حکم کی خلاف فرضی کی گئی پی ڈی ایم دور حکومت میں ہونے والے بیشتر ناب ترامین کا لدم قرار دی گئیں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس این آرڈرز ایکٹ کا لدم قرار دیا گیا سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ایکٹ اور آڈیو لیگز انکوائری کمیشن پر حکمیں انتنا آیا نو مائی کو چیمن پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا بہاول پر میں سفید مکھی کے حملوں کی روکتان کے لیے زلہ بھر میں کپاس کی فصل پر سپری مہم جاری مہکمہ زراد کے مطابق زلہ میں ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ اکر پر کپاس کی فصل کاش کی گئی تھی حالیہ سلاک کی وجہ سے زلہ میں ایک لاکھ اکر پر کپاس کی تیار فصل متاثر ہوئی کراچی کے شہری وارٹر مافیا سے پریشان ہیں شہر کا بنیادی مسئلہ پانی کی سپلائی میں قلت ہے میر کراچی مرتضی وحاب کی وارٹر بورڈ آفیس میں پریس کانفرنس کہا کینجھر اور ہب ڈیان سے پانی کی فراہمی کو بڑھا کر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کریں گے ہائیڈرینڈز کے ٹینکرز پر ٹریکر لگا دیئے ہیں جو ٹینکر سپلائی کے دوران ٹریکر سے منقطع ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی وارٹر مافیا کے خلاف کارروائی میں پولیس اور ورینجرز بھی ساتھ ہوگی وہ اٹھا کے سوائے یہ کہ بٹو زندہ کے نعرے کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ صفر بٹا صفر ہی رہی ہے وہ ایک ہی بہنگے بٹو زندہ ہے بھی بٹو زندہ نہیں ہے خدا کے لیے بٹو مر چکے ہیں رہنما نولیگ حنیف عباسی نے ذلفکار علی بھٹو سے متعلق کل کے بیان پر معذرت کر لی حنیف عباسی نے کہا کہ اگر ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو وہ معذرت کا ہے ذلفکار علی بھٹو ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی علمیہ ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کے فلسفے پر کارکردگی کے لحاظ سے عمل نہیں ہوا امیری جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیب الرحمن کا چیف جسٹس پاکستان سے مہنگائی کے خلاف از خود نوٹس لینے کا مطالبہ پیٹرول اور بجلی کی بڑتی قیمتوں پر جماعت اسلامی کراچی کا شاعرہ فیصل پر احتجاج مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے حافظ نعیب نے کہا کٹ پتلی حکومت الیکشن کرائے اور گھر جائے انیس ستمبر کو پورا شہر بند کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نے مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیا ہے شہباز لگائے اور رکریبوں کو ریلیو دے شہباز چودری کی اہلیہ حبا فواد کا سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے شہباز گل کو جواب کہا امریکہ میں بیٹھ کر وفاداری دکھانا تو بہت آسان ہے وفاداری ہوتی اگر آپ اٹک جیل کے باہر کھڑے ہوتے یہ کیا وفاداری ہوئی کہ چیون پی ٹی آئی اقتدار میں تو آپ امریکہ سے اسلام آباد آگئے وہ جیل دے تو آپ واپس امریکہ پہنچ گئے عزت صحاق اور فواد پاکستان میں ہیں پاسپورٹ بدل کر امریکہ نہیں پہنچے وائس چانسلر بہاودین زکریہ یونیورسٹی منصور اکبر کی رکشہ چلانے کی ویڈیو وائرل منصور اکبر کنڈی کہتے ہیں کہ روامہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی سے ریٹائر ہو جائیں گے یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو پینچن نہیں ملتی معاشی حالات اپتر ہیں رکشہ چلانے میں ہج کچاہٹ نہیں ہونی چاہیے رومل یونیورسٹی سمیت دو جامعات کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں خیبر پختون خانے ایم ڈی کیاٹ بلو ٹھوٹ سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ کی نشاندی ہو گئی ذرائع کے مطابق ماسٹر مائنڈ سابق سرکاری ملازم ہے غیر قانونی سرگرمیوں پر ہٹایا جا چکا ہے ملزم نے بلو ٹھوٹ کے خفیہ آلات چین سے منگوائے ملزم میڈیکل ٹیسٹ کے امیدواروں کو نقل کی جانب راغب کرتا ٹیسٹ پیپر آؤٹ کرنے کے لیے ہال میں اپنے کاریندے بھیجواتا تھا ملزم نے ایم ڈی کیاٹ ٹیسٹ پاس کرانے کے لیے لاکوں روپے طلبہ سے بٹو رہے تھے پاکستان میں امریکی میشن کے نائب سربراہ انڈریو شوفر نے کہا ہے کہ محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے باہمی ڈائلوگ کی حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی استعداد بڑھانے کے لیے جدید حل تلاش کرنے میں مدد کر رہے ہیں امریکی میشن کے نائب سربراہ کلینکن کارنرز کا دورہ مذہبی اقلیتی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اینڈریو شوفر نے اپورٹ کاسم کا بھی دورہ کیا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور محول دوست جہاز رانی کے فروغ کے لیے بھرپور تابون کا عیادہ کیا سال دوہزار تیس تک دنیا بھر میں پچاس کروڑ افراد کو کم از کم ایک ماہ کے لیے شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا ان پچاس کروڑ میں سب سے زیادہ بھارت کی ستائیس کروڑ کی آبادی شامل ہے پاکستان میں بھی انیس کروڑ افراد گرمی سے متاثر ہو سکتے ہیں واشنگٹن پوست اور کابن کلان کی تحقیقات ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے وسیع علاقے شدید گرم اور مرتوب موسم میں ڈھوٹ جائیں گے دوہزار چالیس تک معمول سے زائد درجہ حرارت پاکستان میں سالانہ ڈیر لاکھ افراد کا سبب بن سکتا ہے لیبیا میں سلاب کے ایک ہفتے بعد بھی لاشی ملنے کا سلسلہ جاری اقوام متحدہ کی لیبیا میں گیارہ ہزار تین سو افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق جبکہ لیبیا کے وزیر سہت نے تین ہزار ایک سو چھانسٹھ افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے سلاب سے متاثرہ شہر دھرنا میں امدادی کارمائیوں کا سلسلہ جاری دس ہزار سے زائد افراد لاپتہ چالیس ہزار افراد بے گھر ہو گئے اقوام متحدہ یورپ اور مشرق گستہ کے مالک کی جانب سے لیبیا امداد پہنچائی جا رہی ہے ایران نے عالمی جوہری ادارے کے متعدد تجربے کار معاینہ کاروں پر اتراز لگا دیا عالمی جوہری ادارے کی ایران کے اقدام کے مضمت اقدام کو ایجنسی اور ایران کے ماں بین موجود تعاون کی خلاف برزی قرار دے دیا دیریکٹر آئی اے ای اے رافیل گروسی نے کہا کہ ایران کے اقدام سے عالمی ایجنسی کو اپنے کام کو سر انجام دینے میں شریف برکاوٹ پیش آئی گی ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدام امریکہ فرانس جامنی اور برطانی کی جانب سے سیادسی زیادتیوں کا بدلہ ہے برطانوی نوجوانوں میں سب سے زیادہ پاکستانی نجاد نوجوان تعلیم سے دور چودہ اشاریہ تین فیصد پاکستانی نجاد نوجوان کسی تربیتی پروگرام کا حصہ نہیں نہ ہی کوئی ملازمت کرتے ہیں برطانوی حکومت کے دوہزار سترہ سے دوہزار انیس کے عداد و شمار میں انکشاف پاکستانی نجاد نوجوان کے بعد بارہ فیصد بنگلہ دیشی گیارہ اشاریہ سات فیصد برطانوی صفیت فارم اور گیارہ اشاریہ پانچ فیصد برطانوی سیاہ فارم نوجوان تعلیم اور تربیت سمیت کسی ملازمت کا حصہ نہیں برطانوی حکومت نے یہ ڈیٹا آبادی کے سالانہ سروے کے دوران اکھٹا کیا مصر کے محمد نجیب ملر فری بیس پر منقضہ بحری برری فضائی افواج پر مشتمل بین الاقوامی فضائی مشق برائٹ سٹار دوہزار تیس اختتام پذیر مشق میں پاک فضائیہ کی بھی شرکت دو ہفتے تک جاری رہنے والی مشق میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، اومان، اردن، یونان اور قطر سمیت تیس ممالک نے شرکت کی مشق میں شامل پاک فضائیہ کے دستے اور اس کے جدید ترین جے اف سیونٹین تھانڈا لڑاکتہ گیروں نے مثالی کھار کرتگی کا مظاہرہ کیا امریکہ کے بڑے میڈیا گروپ کو اپنے دو اخبارات میں دو غیر معمولی نوکریوں کے لیے صحافیوں کی تلاش صحافیوں کو پاپ گلوکارا ٹیلر سویفٹ اور بیونسے کے معاشرے اور معسیقی کی دنیا پر اثرات کے حوالے سے رپورٹنگ کرنی ہوگی